میرے پیچھے آپ یہ جو دو چہرے دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں اگر جلدی کوئی بڑی خبر ملے تو چونکیے گا نہیں پاکستان میں ان کے دائیں بائیں کچھ انجان لوگ کھوم رہے ہیں جو انہیں ٹارگٹ پر لیے ہوئے ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں ان کے قریبیوں کے بارے میں آج خبریں چل رہی ہیں ایسی خبریں کہ ایک انجان آدمی آیا اور ان کے کسی قریبی شخص کو مار ڈالا پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب انڈیا کر رہا ہے لیکن حال میں مارے آتنکی شاہد لطیف کے ہتھیاروں کو پکڑا گیا تو وہ تینوں پاکستانی نکلے پاکستان میں بدحواسی کا عالم ہے سرکاری خرچ پر پل رہے آتنکیوں کو کب کون اڑا دے کچھ پتا نہیں پاکستان صرف اتنا بتا رہا ہے جتنا وہ بتا سکتا ہے جو بات پاکستان نہیں بتا رہا وہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں زمین پاکستان کی آتنکی پاکستان کا موسٹ وانٹیڈ بھارت کا اور پسٹول انجان کی پاکستان میں کچھ تو ہو رہا ہے بھارت کے موسٹ وانٹیڈ دشمن ایک کے بعد ایک ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں اور نام آ رہا ہے صرف انجان ہملاور کا یا کسی ماسک والے شخص کا جو ان آتنکیوں کو چون چون کر ٹھکانے لگا رہا ہے پاکستان میں یہ انجان ماسک مین کہیں بھی آ جاتا ہے کبھی مسجد کے اندر بیٹھے آتنکی کو ڈھیر کر دیتا ہے کبھی مسجد سے نکلتا ہوا آتنکی اس کا نشانہ بن جاتا ہے کبھی سڑک پر چلتے ہوئے آتنکی کو اس کی گولی ڈھونڈ لیتی ہے تو کبھی اس انجان ماسک مین کی پسٹول اسپتال جاتے ہوئے آتنکی کا پرمنینٹ علاج کر دیتی ہے پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے ایک تو وہ خود یہاں پہ کاروائی کر کے اس کی ذمہ داری لے اور ہمارے یہاں بھی مر رہے ہیں لوگ اور راج اس طرح ملوث ہے بلوچستان سے لے کے لاہور تک ہر جگہ پہ اپنی کاروائییں کرتے ہیں بھارت کے جو مجرم ہیں جو زیادہ تر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں وہ بڑی مسٹریس موت مر رہے ہیں کوئی نہ کوئی آکے قتل کر دیتا ہے اندر انہوں نے فائرنگ کی ہے اس کو ہم ٹارگٹ کلنگ بھی کیا سکتے ہیں اور ٹیررزم تو ٹیفنیٹلی اس کو ہم ٹویٹ کر رہے ہیں دشمن ایجنسی یہ سارا کچھ کر رہی ہے جو ریسنٹلی تقریباً سکس منت ٹو ون ایئر یہ چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں بھارت کے دشمنوں کو کون ختم کر رہا ہے پاکستان کے انجان ماسک مین کا بھارت سے کیا رشتہ ہے کیا پاکستان میں بھارت کا کوئی خفیہ آپریشن چل رہا ہے یہ لاش ہے پاکستانی آتنگ کی ملک داؤد کی جو شکروار صبح انجان ماسک مین کا تازہ شکار بنا ایک کلینک کے باہر اسے انجان لوگوں نے گولیوں سے اڑا دیا یہ ہے ملک داؤد کی انٹرنیٹ پر موجود اکلوتی تصویر اور دوسری تصویر اس کی لاش کی ہے پاکستان میں بے روک ٹوک آرام کی زندگی گزار رہا ملک داؤد شکروار صبح ایک لاش میں تبدیل ہو گیا ملک داؤد بھارت کے موسٹ وانٹڈ آتنگ کی مولانا مسود ازہر کا قریبی تھا یہ آتنگ کی سنگٹھن لشکر جببار کا مکھیا تھا ملک داؤد پاکستان کے اتری وزیرستان میں رہنے والا آتنگ کی تھا اور اسی علاقے کا ٹرائبل لیڈر بھی تھا اب یہ جو شخص ہے اب اس کو کوئی پاکستانی مار کے گیا ہوگا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انڈیا سے بندہ آیا ہوگا جس نے مارا ہوگا کیونکہ وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وہ یہ ان کے لیے لوجسٹکلی پاسیبل نہیں ہوتا یہ اپریٹ کیسے کرتے ہیں کہ فارکزامپل کیا کوئی تھرڈ پارٹی چوتھے ملک میں کونٹریکٹ کرتے ہیں وہ ادھر کیا ہوتا کیسے ہے اور فارکزامپل جو حافظ سعید کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا جس پہ بھی پتہ چلا تھا کہ پتہ نہیں سعودی عرب اور یو اے سے لوگ انوال ہوئے تھے جو پاکستانی تھے لیکن وہاں سے کسی طریقے آئے تھے کچھ ایسا تھا یہ اپریٹ کیسے کرتے ہیں اور ہماری تو یہ بہت بڑی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ ملیٹنٹ ہیں جو ماضی میں جہادی تھے لیکن مینسٹریم ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو صاحب تھے ان کی والد اور بائی جو ہیں سٹل وہاں پہ تھے لیکن ان کو اس انداز سے ان کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کا میڈیا ملک داؤد کی خبر کو دکھانے میں ہچکچا رہا ہے پاکستان کے جانے مانے اخبار نے اس کے مارے جانے کی خبر تو چھاپی ہے اسے ٹارگٹ کلنگ کا نام بھی دیا ہے لیکن اس کے آتنگ کی کنیکشن کے بارے میں اخبار خاموش ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے جو مجرم ہیں جو زیادہ تر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں وہ بڑی مسٹریس موت مر رہے ہیں زیادہ تر ان کو کوئی نہ کوئی آکے قتل کر دیتا ہے سیپٹمبر اپٹوبر میں مفتی قیسر فاروق اور مولانا زیاور رحمان مارا گیا شاہد لطیف مارا گیا شاہد لطیف انیس سو چورانوے میں بھارت میں گرفتار ہوا تھا اور یو اے پی اے کے ذریعے اس کو سولہ سال کی سزا ہوئی یہ جیل میں جیش محمد کے مسعود ازر کے ساتھ جمہو کی کوٹ بلوال جیل میں رکھا گیا تھا اس کو کانگریس کی سرکار نے پچیس ٹیررسٹ بھارت کے جیلوں سے آزاد کر کے ان کو پاکستان بھیجا تھا گوڈویل گیسچر کے طور پر تیس ستمبر کو ہی کراچی میں ایک اور آتنکی کیسر فاروق کو موت کے گھاٹ اتار جانے کے بعد سے پاکستان میں بھوچال آ گیا اس گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا تھا جس میں کیسر فاروق بھاگتا ہوا دکھا اور پیچھے سے کسی انجان حملہور نے اس پر گولیاں چلا دیں یہ تصویریں انٹرنیٹ پر زبردست وارل ہوئی تھی اس گھٹنا کے بعد بھی پاکستان میں دو آتنکی مارے جا چکے ہیں سیال کوٹ میں آتنکی شاہد لطیف اور شکروار کو اتری وزیرستان میں ملک دعود پاکستانی میڈیا بدحواس ہے اس کا پورا نشانہ بھارتی ایجنسیوں پر ہے لیکن کس نے مارا؟ کیسے مارا؟ ان سوالوں کے جواب پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہیں جو ٹارگٹ کیلنگز ہو رہی ہیں اس میں غیر ملکی ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی کہا تھے انہوں نے نام نہیں لیا لکھا ہے جی دشمن انٹیلیجنس ایجنسی تو دشمن تو سب سے پہلے تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہم سنتے ہیں ہندوستان ہے اور اس کے بعد شاید پھر ازرائیل ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ موساد یہ کام کرتی ہے لیکن انڈین رو شاید انہوں نے یہ کام کیا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہے لیکن یہ والا شاید چورن کہ یہ دشمن ملکی ایجنسیاں یہ سارا کچھ کرتی ہے اس پہ بات ختم نہیں ہوتی آپ پکڑے لوگوں کو قانون کے کٹیڑے میں لے کے آیا کریں اور اس کے بعد دنیا کو دکھایا کریں کہ یہ فلاں بندہ تھا ہم نے اس کو پکڑا اور یہ یہ ان چیزوں میں ملوث رہا ہے اگر پاکستانی نیریٹیو کی بات کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو پاکستان میں گھس کر آپریشن کر رہی ہے کیا رو کے آپریٹیو ان ٹارگٹ کلنگ کو انجام دے رہے ہیں یا پھر رو کے اشارے پر لوکل شوٹرز یہ آپریشن کر رہے ہیں ان سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملیں گے کیونکہ رو صرف کام کرتی ہے بولتی کبھی نہیں راولہ کورٹ جو ازاد کشمیر میں ہے وہاں پہ ایک کشمیری رہنمائے محمد ریاض ان کو آٹھ ستمبر دو دار تئیس کو قتل کیا گیا اور سید خالد رضا صاحب جو ہیں ان کو چھبیس فروری دو دار تئیس کو گلستان جوہر کراچی میں قتل کیا گیا یہ ساری خبریں جو ہیں یہ انڈین نخباروں کی بتا رہا ہوں کہ فلان پاکستان میں جو ہے بندے کو پاکستان کے فلان شہر میں قتل کیا گیا سلیم رحمانی صاحب یکم جنوری دو دار بائیس نواب شاہ سندھ میں ان کو پٹرول پمپ پہ قتل کیا گیا امتیاز عالم بیس فروری دو دار تئیس برما ٹاؤن اسلام آباد میں ان کو قتل کیا گیا ایک تو وہ خود یہاں پہ کاروائی کر کے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں یہ اصل مسائل تو یہ ہیں قومیتوں کے عزت دارانہ جو خودداری ہوتی ہے یا ایک نیشنلزم جو ہوتا ہے وہ ایسے کیسز میں سامنے آتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی مر رہے ہیں لوگ اور راج اس طرح ملوث ہے بلوچستان سے لے کے لاہور تک ہر جگہ پہ اپنی وہ کاروائییں کرتے ہیں اور میں سامنے ہمیں مزید پرویکٹیو ہونا پڑے گا ویدیشوں میں انٹیلیجنس آپریشن ہر دیش کی خفیہ ایجنسی کرتی ہے بھارت کی راو بھی اور پاکستان کی آئی ایس آئی بھی لیکن راو ایک دم لو پروفائل ہے تو اس کے الٹ پاکستانی ایجنسی آئی اتنا ہی زیادہ شور مچانے والی یہ ہے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف ندیم انجم یہ دنیا کے پہلے ایسے انٹیلیجنس چیف ہیں جنہوں نے پد پر رہتے ہوئے سامنے آ کر پریس کانفرنس کی وہ بھی اپنے دیش کے پورو پردان منطری عمران خان کے خلاف بہرحال پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ پاکستانی پولس اور آئی بھی تو چھوڑیے آئی ایس آئی کے رادار کے بھی باہر ہے اسی لیے بینا کسی ثبوت بینا کسی گواہ کے پاکستان سیدھے سیدھے ان حتیاؤں کا الزام بھارت پر مڑ رہا ہے گیارہ اکٹوبر کو سیال کورٹ میں مارے گئے آتنکی شاہد لطیف کے کیس میں بھی یہی ہوا اندر انہوں نے فائرنگ کی ہے اس کو ہم ٹارگٹ کلنگ بھی کیا سکتے ہیں اور ٹیررزم بھی اس کو ہم ٹویٹ کر رہے ہیں اس میں شاہد صاحب کی اور ساتھ حاشم صاحب تھے ان کی انتقال ہو گئے اور تیسری جو مضروب ہیں ان کے علاج داری عبداللہ حد صاحب کی شاہد صاحب کو سیکیورٹی تھرڈ بھی تھا اس کے مطابق وہ اپنی پوزیشن رکھتے تھے اور چیزوں کو جو ہے اس کے مطابق نہیں دیکھنے تمام ادارے اس وقت ساتھ یہاں پر اس کی تفتیش کر رہے ہیں اس ماملے میں پاکستان نے تین شوٹروں کو پکڑا ہے تینوں شوٹر پاکستانی ناغرک ہیں انہیں پاکستان کے سیال کوٹ لاہور اور کسور سے پکڑا گیا ان میں سے کسی کا کوئی بھارتی کنیکشن نہیں ہے اس کے باوجود پاکستان کی پنجاب پولس نے آتنگ کی شاہد لطیف کی ہتیا کا ٹھیک رہ بھارت کے سر پھوڑ دیا پاکستانی پنجاب کے آئی جی اسمان انور کے مطابق ہتیا کی سازش ویدیش میں رچی گئی دشمن خفیہ ایجنسی نے ایک شخص کو پاکستان بھیجا تھا ویدیش سے پاکستان آئے شخص نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور ان سب نے مل کر شاہد لطیف کی ہتیا کی سیالکوٹ کے اندر ایک مسجد کے اندر صبح کے وقت فائرنگ کر کے کشفرات کو شہید کر دیا گیا پاکستان کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے کٹھے ہوکے پاکستان کے اندر ہونے والی اس دہشتگردی کو چوبیس گھنٹے کے اندر نہ صرف ٹریس کیا ہم نے اس کو فوری طور پر ریزولف کر دیا پکڑ لیے بندے عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں اپنی ہر سمسیہ کا آروپ بینا کسی پکتہ آدھار کے بھارت پر مر دینا پاکستان کی پرانی عادت ہے اور اب کینیڈا کے پی ایم جسٹن ٹروڈو نے بھی پاکستان سے خالستانی آتنکیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ فطرت بھی ایمپورٹ کر لی ہے لہٰذا ان کی بھی پوری دنیا میں پاکستان جیسی جگہ سائی ہو رہی ہے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما قتل ہوا ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں شور مچا دیا ہے کئی کشمیری رہنما جو ہیں ان کو قتل کیا گیا اور انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کاروائی ہے کیا ہمارے وزیراعظم کو اب نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ بالکل اٹھانا چاہیے دیکھئے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز راؤنڈ دے کلاک کام کرتی ہیں انہی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جسٹن ٹروڈو ایک خالستانی آتنگ کی ہردیب سنگھ نجیار کی موت پر دماغی سنتولن کھو بیٹھے تو سوچئے پاکستان کا کیا حال ہوگا جس کی لسٹ لمبی ہے مارچ 2022 میں کراچی میں آتنگ کی زہور مستری مارا گیا اسی سال 8 ستمبر کو پیوکے میں لشکر آتنگ کی ابو کشمیری مارا گیا 29 ستمبر کو کراچی میں آتنگ کی مفتی کیسر فاروق مارا گیا 11 اکٹوبر کو سیال کورٹ میں آتنگ کی شاہد لطیف مارا گیا اور اب 20 اکٹوبر کو اتری وزیرستان میں آتنگ کی ملک داؤد مارا گیا ان پانچوں کو کس نے مارا کس کے کہنے پر مارا پاکستان ابھی تک ہوا میں تیر چلا رہا ہے کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو ان کو بانے کا جواز نہیں منتا ان کو ٹارگٹ کلنگ کا جواز نہیں منتا لیکن صرف چونکہ ان کا تعلق جہادی تنظیموں کے ساتھ ماضی میں 1930 میں رہا ہے اور ابھی وہ فلاہی سرگرمیوں میں انبال تھے تو اس لیے ان کو اسیسینیٹ کر دی ان کے ایک بھائی کو پہلے بھی لاہور بھی 2018 میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا گیا تھا تو جو آپٹریٹ کرنے کی بات ہے جیسے سید خالد دزا ہے جن کو کراچی میں ٹارگٹ کیا گیا اس پیس میں آپ دیکھئے کہ جو سندو دیش تنظیم ہے جو سندھ کی علیتگی پر تنظیم ہے ان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم نے ان کو اسیسینیٹ کیا ہے شروعات ہوئی پاکستان میں پل رہے آتنکیوں کے گرگوں سے اور اب بات پہنچ چکی ہے انہی آتنکیوں کے خاصم خاصوں تک چاہے ظہور مستری ہو یا ابو قاسم یا شاہد لطیف یا کیسر فاروق حال فلحال میں مارے گئے یہ سارے آتنکی حافظ سعید مسود ازہر سید سلاودین جیسے آتنکی آقاؤں کے خاصم خاص رہے ہیں موسیقی